مولانا ازلاحی بیان وصلات وصلہ مولانا ازلاحی بیان وعالی آلہی وآلہی 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 یعجوائی امام آلہی اس بچے میں انحام اللہ حافظ انحام اللہ نے قرآن پا کیا کیا ہے اس کی جستربندی اور اس کے آخری سبق کی تقریب میں ہم جمعائے ہیں اصل میں ہم اس بچے کی خوشی میں شریف کرنے کے لئے ہیں بچے کی خوشی بچے کے مہواب کی خوشی بچے کے استعاد کی خوشی بچے کے ساتھوں کی خوشی بچے کے انتظام کرنے والے مدرس کے متسمین کی خوشی ہم اس خوشی میں شرکت کے لئے آئے ہیں اللہ پاک اس بچے کو دنیا اور آخرت کی خوشیہ مبارک اصل تو اتنا ہی ہے کہ ہم اس بچے کے اور اس بچے کے والدین خاندان کی خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہونے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے آئے ہیں بچے نے سبق سنایا ہے باشا اللہ اللہ اس سے یہ کیا کہلائے گا حافظ انہام اللہ آخری سبق سناتے ہوئے ایک جبلہ بھول گیا تھا یہ مجھے اپنا ماں کیا جانا میں بھی بھول گیا تھا کیوں میٹھا بھول گیا تھا ایک جملہ بھول گیا تھا یہ ایک جملہ انسان ہے مجھے اپنا ماں بھی آخری سبق سناتے ہوئے اسی طرح بھول گیا تھا جس طرح یہ بھول گیا تھا میں نے یہ آخری سبق سنایا تھا بیس اکتوبر انیس سو ساٹھ کب کی بات ہے انیس سو ساٹھ دکھڑ میں میرا آخری سبق سناتا تھا حافظ الحدیث حضرت موانا محمد اللہ ترخواستی رحمت اللہ والد محترم حضرت موانا محمد صرف راسمان صفدر رحمت اللہ حضرت استاد القرآن حضرت قاری فضل کریم صاحب رحمت اللہ حضرت قاری سوید سن شاہ صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ یا قابر رحمہ و قرآن تھے جنہیں آخری سبق سناتا تھا میں بھول گیا میں ڈاقیل اللہم اور قول آیا ہے کہ ان بھول گیا میں حضرت ذرخات تھی رحمت اللہ عنہ نے رکھان جائے سے میں نے بچے کو رکھان جائے تھا کہ اصل لفظ یہ ہے تو یہ بچے بہت سرزرنے کے باہت قمرانہ نہیں دوا گی میں ابھی آخری سب صلاتی اسی طرح بھول گیا تھا لیکن اگر رتیبہ صلا لو آپ کو میں ایک جلسے میں بچے رکھانے پاک پڑھا ہے ایک آیت بھول گیا ہے لکمہ جیہاں صحیح ہو گئی بات حتم ہو گئی اس نے دو سال بات کی بات ہے بات سٹھ کی بات ہے تقریبا میں گجرہ والے صدروں میں پڑھتا تھا حضرت مولانا محمد ذرخات سیرہ مطلعہ تشریف لائے گجرہ والا خط میں ربوت کے دفتر میں سیارپوری بلالے دفتر جو وہاں تشریف لائے میں بھی زیارت نہیں جارے گا بزرگ ہے میں بچہ تھا 24 سال کی میں زیارت کری بابا جی آئے ہیں زیارت کرتے ہیں بچ میں بیٹھا ہوں اللہ علماء اکرام کی میں پولنے میں بیٹھ دیا ہوں دیکھا ہم ملتے بھی نہیں ہوں بہلا کی لڑا عمر کا ہو میرے تو پاؤں پر چیز نہیں ٹھیک وہ باپے کوئی آ رہا ہے اس طرح ملتے بھی نہیں ہوں میں گیا سبق سناو پھر میں نے دوبارہ سنایا مجھے دوسری رہا پھر دو سال کے بعد پھر آخری سبق سنانا پڑ گیا ہوئی جاتا ہے میں شہران یادنا یہ اللہ والوں کی اللہ والوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ دو سال پہلے جلسے میں بچے سے دو چار آیتیں سنی تھی ایک آیت جو بھول گیا تھا جن کو بچے کے جیرے بھی یاد ہے آیت بھی یاد ہے بھولنا بھی یاد یہ میں کبھی نہیں بھولتا میں جب بھی بہتا ملتا ہے تو میں یہ واقعہ سناتا ہوں اللہ والوں کی حالتی ہوتی میں نے الحمدللہ بجے ان سے شاگردی کا شرق بھی آثر ہے تبرکات کے بھی دعاوں کا بھی اور سرپرستی کے شرق بھی آثر ہے تو ایک تو میں نے یہ بچے کو احسن دینے گئے یہ گبرانہ کی بات نہیں کی بھول جاتے ہیں بڑے بڑے بھول جاتے ہیں قرآن پاک کی آزبرت کے حوالے سے بہت سے بہت سے باتیں ہو چکی بہت سے ہوتی رہیں گی قرآن پاک کے حوالے سے جتنی باتیں کہی گئی ہیں کیا اب تک چودہ سو سال میں جو باتیں کہیں گے کبھی ہیں اور اندہ قیامت تک جو کہی جائیں گی کبھی ہوں گی ہوتی آئی ہیں ہوتی رہیں گی دو تین باتیں عزبت قرآن پاک کے حوالے سے دو تین باتیں اس کا جاتے ہیں قرآن پاک کو اللہ پاک نے یہ عزاز بخشا ہے یہ عزاز بخشا ہے کہ یہ جیسا نازل ہوا تھا ویسا چونکتو موجود بھی ہے معفول بھی ہے یاد ہوتا بھی ہے یاد رہتا دس سال کے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے آپ نے سب سے کم عمر کا حافظ کتنی عمر کا دیکھا ہوگا میں نے چھ سال کا بچہ حافظ دیکھا دیکھا نہیں اس سے سنا بھی ہے بچہ بھی امریکی امریکی سوال سے کہ امریکہ میں پیدا ہوا اور امریکہ میں ہم پڑا اس لانٹا شہر ہے امریکہ کا ہمارے پاکستان نے دوست سے مجھ سے ایک بارک لیکن بچہ امریکہ میں ہی پیدا ہوا امریکہ میں ہی حفظ کیا چھ سال کا بچہ میں نے ایک دفعہ کیا تو حفظ دلغفار صاحب بنوں کے امریکہ دوست ہیں ایک بچہ پیٹھا ہو سامنے تھا کہتے ہیں آپ کا مدیجہ حافظ ہے اس کو دیکھ کر میرے مو سے پہلا حرصت ہے اے چوچا اتنا ستا ہو اے چوچا کہتے ہیں سنو اس سے ٹوٹا پھٹا حافظ میں بھی ہوں الحمدللہ ٹوٹا پھٹا ہوں تو میں نے چھ سات جگہ سے سننا ایمان بری کی بات ہے حضرت مختلف مقامہ سے چھ سات دفعہ میں نہ سنتا مجھے کبھی یقین نہ ہوتا کہ یہ بچہ حافظ ہے چھ سات دفعہ سات سات کی بچی آخری سبق قرآتی بھی میں نے سننا ربی اسلام آباد میں ہمارے نادخان اللہ جانتے ہیں سید عجاز آمد صاحب قازمی اس کے بیٹے نے بڑھا فاق یاد کیا عجاز صاحب تو شرط لگا دی کہ میں نے آخری سبق قرآتی سنا رہا ہے اچھا پانچ سال کا ہے اس سے دیکھا آخری سبق سنا نہیں ہے ان کو ہے وہ جو پچھلے کے پاس کہ یہاں مرپا بھک نہیں ہے ہے بل جانا پڑا آخری سبق اس میں مجھے سنا ہے پانچ سال کا بچہ اس پچھلے شاہبان یہ قرآن پاک پانچ سال کے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے پچاس سال کے بڑے کو بھی یاد ہوتا ہے مردوں کو بھی یاد ہوتا ہے آفٹو بھی یاد ہوتا ہے اور کیا خیال ہے دنیا میں اس وقت کتنے لوگوں کو یاد ہوگا آج سے کوئی پارہ دستیارہ سال پہلے کی بات ہے کہ مغربی اداروں کا شوق ہوتا ہے سروے کرنا یہ ان کا دوہ ہے اور میند بھی کرتے ہیں ایک امریکی ادارے نے دنیا میں سروے کیا کہ آپ پرانے پاک کافز کتنے ہوں گی ایک امریکن ادارے نے آج کی دستیارہ دستیارہ سال پہلے کی بات ہے دنیا میں سروے کی دو سال لگائے محنت ہی کرتے ہیں اس پر کوئی شد نہیں دو سال لگا کے دنیا میں محنت کی سروے کیا کہ اس وقت دنیا میں قرآن پاک کے حافظ کتنے ہوں گے ان کی ریپورٹ چھپی اس کا امریکی دارے سے کی بیگشائیٹ پر بھی بولید ہوگی آج سے دس سال پہلے کہ دنیا میں قرآن پاک کے حافظوں کی تعداد تیرہ ملین ہے ایک کروڑ تیس لاکھ اگر تس سال پہلے ایک کروڑ تیس لاکھ تھی تو اب کیا پہلے کتنی ہوگی دو تو پکی ہے دو کروڑ اسی امریکہ کی بات کر رہا ہے اس دنیا میں ایسا ہوا امریکہ کے شر بارٹی مور میں بتا رہا ہے قرآن پاک کی عظمت آج کے دور میں قرآن پاک کی عظمت آج کے دور میں تب ہم کسی کام کے نہیں ہیں ہم کسی کام کے ہیں دنیا میں ہم آج کے مسلمان دنیا میں ہم کسی حوالے سے کسی کام کے ہیں نہ دنیا کے نہ دین کے ہمارا دوہار یہ ہے نہ دین کے دنیا میں ہماری پٹائی کر رہی ہے دین سے بھی ہم باغے جا رہے ہیں دنیا میں بھی ہر طرف ہماری پٹائی ہو رہی ہے اور دین سے بھی ہم باغے جا رہے ہیں نہ دین کے نہ دنیا کے اس حالت میں بھی قرآن پاک کی حضبت یہ دو واقعات آسکرنا چاہو گے ایک تو میں نے رہا تس کیا ہے امریکہ کا شہر مارٹی موز مارٹی شہر مریلینڈ کا بھر رکوبت ہے ایک در میں وہاں گیا جب میں ائرپورٹ ہوترا تو شاوال کی انتیس تاریخ تھی رمضان شروع ہونا تھا ائرپورٹ ہوترا تو پتہ چلا کہ جہاں تلو ہو گیا ہے مغرب کا ہوتا اور آج رات رمضان کی پہلی دا اجھے جو برخوردائی نے آیا ائرپورٹ پہ قریب ایرپورٹ پہ کہ میٹھا بات سنو گھر پہنٹے پہنٹے تو دو تین گھنٹے لگ جائیں گے تو اگر یہاں کوئی تلاش کرنے رمضان پہ رمضان کی پہلی رات ہے یہاں کوئی قریب کوئی مسجد ہونا تو یہاں ترابی پڑھت ہے یہاں ترابی جو بگر کیا منا ہے کہیں کسی جگہ رہا مسجد تلاش کرو ترابی تو ہوں گی نا قرآن پاک کو سنائے گا تو قرآن پاک ترابی پہلی رات ہے پڑھ کے ترابی میں پڑھ باک سکون کی جائے گا بھی جانے اسے گوگل سے تلاش کرو مسجد کسے پوچھی گوگل سے ببائی سے پڑھ جلا گئے شہر کے اندر فلان لگا مسجد رحمہ وہاں مسجد ہے ترے خاصتے پر پھر ہم چلے گئے آگے تو نماز شاہ کی نماز کھڑی تھی مسجد کیا نماز مشریف ہو گئے کچھ دو تین سو بندے ایک حال میں کچھ دیر دو سو عورتیں گسے حال میں ترابی کی نماز نماز شاہ کی فرض ہوئے نماز ترابی کی کھڑی ہو گئے ایک کاریس سال میں پڑھنا شکر کیا اطلاعیہ مذہب مرایا پانی پتی لہجے میں پانی پتی کو سجھ لہجے میں پڑھنے والا براہنوڈ بہت بڑا بڑا کر رہے جائے جاتا ہے اس نے ڈیڑھ پاڑھا پڑھا بیس رکعا پانی 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 پستانی کی ہے عام طور پر الحمدلہ یہ مدارس کی برکت ہے یہ ہمارے مدارس کی برکت ہے امریکہ میں بھی کلیڈر میں بھی استریلیا میں بھی ہنگ کانگ میں بھی نیعروبی میں بھی تاشکند میں بھی دنیا میں جہاں کی جاؤں گے پاکستانی کاری حافظ آپ کو ضرور ملیں دنیا کے کسی کونے میں جگہ ہیں آپ کو پاکستانی کاری ملیں گے پاکستانی حافظ ملیں گے پاکستانی مولو ملیں گے یہ دو ہمیں نے سکاہ سے ہمیں سا ٹھیکہ کرو یاد دنیا میں کتنے حافظ ہے یہ میں ہم گرہ دیتا دنیا کے کس کونے میں کاری چاہیے میں دیتا تو میں ملتا ہوں یاد اس کو ملا اسے مجھے پہچان گیا ہاں سے آپ کھاں میرے بھی یاد تو آپ کون ہے کہ میرے نام بھی ضائع دی ہے یہ کاری پاکستانی کاری حضر اللہ صاحب ان کا نواز صاحب کاری ضائع ملکہ بڑا لکھایا ہے لیکن جو پاکستانی سنانا چاہتا اب میں کھڑا ہوں کاری صاحب پڑھ رہے ہیں امریکہ کا شہر ہے مسجد بسجد رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اب اپنے اپنے کام ہوتا ہے ہر آدمی اپنی سوچ پہ ہوتا ہے اب پیچھے کھڑا میں سوچ پہ رہے ہیں یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے امریکہ میں کھڑا ہوں بارٹی بور کی مسجد رحمہ میں کاری صاحب کوری پاکستانی سنانا رہے ہیں اس طرح آج کی رات امریکہ میں قرآن پاک سنانے والے کاریوں کی تعداد اندازاً کیا ہوگی یہ بہت زیادہ سوال آ گیا سوال کو آجا مردیا جس وقت امریکہ ملک نہیں ہے ملکوں کو بنوئے ہیں باون ملکوں کو بنوئے ہیں میں نے کہا جن میں سوال آ گیا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے تعداد وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فیصد ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دو فیصد ہیں تو ڈیڑھ فیصد تو ہے ہی نہیں ہے وہ ایک فیصد مانتے ہیں کہ تم ہو ہم کا جب دو فیصد ہے تو درمیان میں ڈیڑھ فیصد ہوگی بندکہ مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ فیصد ایک فیصد دو فیصد اس سے زیادہ نہیں ہے تو یہاں سوال پاک اس طرح زبانی سنانے والے حافظوں کاریوں کی تعداد سیکڑوں میں ہوگی کہ ہزاروں میں ہوگی یہ میرے لئے سوال سن بھی رہا ہوں سوچ بھی رہا ہوں کیونکہ امریکہ بہت پھر ہوں گا ہے میں نے کہا نہیں سیکڑوں میں نہیں ہزار ہوگی امریکہ بکرہڑا بھی ہے امریکہ کی ریاستی بھی ہے ساتھ ہی دین میں سوال ہے کہ جن کی آبادی یہاں پچانمیں فیصد ہے عیسائی وہاں امریکہ میں پچانمیں فیصد ہے ان کو اپنی کتاب کا ایک حافظ بھی مل جائے گا جن میں اس طرح کھڑے ہوگا سوال دیں پھر کیا خیرہ مل جائے کیوں کھڑا ہو ہاتھ با دے ہانکے بند کر کے سوال دیں ایک نہیں مل جائے گا اللہ پاک نے پرانے پاک کو کتنی عظمات اکر کی پرانے پاک کی عظمت ذہن میں آئی ہے پرانے پاک نے اللہ پاک کو وہاں دنیا کے کسی کونے میں چنے لے آپ کو پرانے پاک آپ کے ضرور بھی لے گا حافظ ملے گا کاری ملے گا پڑے گا سنائے گا ایک تھوٹا زوا کے اللہ پاک کی عظمت کیا ہے قرآنے پاک کتابی شکر میں حضرت صدی کے اکبر ذہن میں لکھوایا تھا پھر اس کی کافیاں دروائی تھی عثمان رضی اللہ عنہ ملے گا عثمانی کہہ رہتا ہے یا دنیا میں جترے قرآنے پاک کے نسخے ہیں یہ کیا کہہ رہتے ہیں عثمان حضرت عثمان کے لکھوائے ہو قرآنے پاک ان کے لکھوائے ہوئے قرآنے پاک چیئے یہ سات نسخے تھے ان میں سے دو اس وقت اریجنل موجود ہیں ایک استنبال میں ہے تو کافی میوزیم نہیں ایک لندن بھی ہے انڈیا آفس لیوری کوئی کوری رہنس پاک کافی نہیں لندن والا ملجی اتفاق ہوئے استنبال میں ہم گئے تھے سن پچاسی میں حضرت مولانا مندورہ میں چنیوٹی رحمت اللہ ہے آپ سے بہت سے دو گل دیکھے ہوئے حضرت مولانا محمد زیادر قاسمی رحمت اللہ ہے اور ہم تینوں گئے تھے سن پچاسی کی بات ہے استنبال ایک دن کے لئے رکے تھے لندن جاتے جاتے کہ ہم پڑھانے پاک رسخہ دیکھ رہے ہیں اور حضرت تک وہیو بن ساری رزلانے کی قبر مبارک اور ان کی زیادر کر دیں تو قبر کی زیادر تو ہم نے کر دی تھی حاضر دے دی تھی لیکن تو کافی میوزیم مرحمت کے لیے بانتا پڑھانے پاک نہیں دیکھ سکیتے بڑی قسمت وہ اختے گر یہ بانتا ہمارا ٹرانسٹ ویزا تھا چھوڑی گھنٹے تو نہیں دیکھ سکیتے لندن والا دیکھا ہے اس کی بات سرانا چاہتا ہوں پرنٹیش بیوزن ہے لندن میں ہے اس کی ایک شاہ ہے انڈیا سے سر لی انڈیا میں جتنا ریکارڈ اگریزوں نے جمع کیا تھا وہ سارا باب آشکال ہے اور ان کی بڑی میربانی کو لے محفوظ رکھا وہ ہم سری محفوظ رہنا تھا میں نے کہا کہ کالم رکھا تھا برطانی حکومت کا شکریہ جاگا تمہاری بڑی میربانی بڑی بڑی قیمتیں چیزیں تو انہیں انفاظت سے رکھوئی ہیں ہم سے انفاظت نہیں ہونی تھے ہم تو تو دعوی ہو گئے خیرون میں قرآن پاک بھی ہے ہمارے بزرگ گزرے ہیں اپنے اچھے بہت سر جو سر زیادت کے بھی حضرت سے نفید شاہ صاحب رحمت اللہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے دیں ان کے ساتھ میں گیا اب وہ دیکھ رہے ہیں بہت سی چیزیں بے شمار ہماری نوازنرات وہ ہم آفت دے اللہ دستاویتار بائنے بلے بلے ریکارڈ وہ ہم آفت دے اب جلت اللہ بہت ذوق ہے قرآن پاک دیکھا ایک طاقتی میں رکھا میں نے اختر کو اٹھا کے دیکھا اس پہ یہ دیکھا میں نے خود دیکھا کہتا کہ وہ اسمار اپنے افان یہ قرآن پاک اسمار اپنے افان میں نے خود دیکھا ہے اس کے آخر میں بادشاہوں کی مورے دیکھئے میں نے سلطان سلیم عقل کی سلطان اسمائل سرجمی کی بھی حس پر شاہ جہان کی جہانگیر کی یہ مورے بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے ان کی مورے میں نے دیکھئے چھے پانچے سے یہ مورے میں نے دیکھئے اچھا خیر اب جو بات کہہ لے کیا ہے میں ہاتھوں میں قرآن پاک اٹھایا گیا اور آسمان کی دردے یا اللہ یا اللہ کتنا بینیاز ہے وہ کتنا بینیاز ہے قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے مطاب کن کی ہے حفاظت کون کر رہے ہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نیٹ ورک کن کا ہے خرچہ کن کا ہو رہا ہے سارا پروسیجر کن کا ہے یا اللہ کتنا بینیاز ہے کتنا بینیاز ہے قرآن پاک کے اوریجنل نسخے کی حفاظت کن سے کروا رہا ہے اور صرف حفاظت نہیں کروا رہا اللہ حقا کبیرہ یہاں رکھا ہے پوری سند لکھی ہوئی ہے ہاں رہا را رکھا ہے آپ سے حفاظت کن سے کرتا ہے حضر صلح فلان زفر جو بغل بادشاہ طرح اس کے ایک تکھانے سے ہم نے اٹھایا اور یہاں علاقے محفوظ کر دیا میں نے کہا اللہ پاپ میری بیالیازی کے قرآن کہ اریجنال اس کے کی حفاظت بھی کتا ہے اور اس کے اریجنال ہونے کی گارنٹی میں کن سے دلوار ہے اس کے اریجنال ہونے کی گارنٹی میں کن سے دلوار ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اریجنال ہے وہ تو اریجنال کا لکھا ہوا ہے یہ اس حرد کے ساتھ پوری حرد متصل کے ساتھ یہ قرآن پاک اللہ پاک اللہ پاک نے یہاں کا تکاہ سنوائی کیا یہ واقعہ صلاح میں پاسم اللہ میں یہ بات نہیں کرتا ہے یہ تو کسی ہی سنوانا دیا کو آجی اللہ پاک قبیلہ شاید پاسم مجھے یہاں سنوانا چاہیے کسی ہی سنوانا چاہیے لیکن سنوانا دیتا ہوں سن سپاسی کی بات ہے حضرت مولانا مندمرہ میں چلیوٹی رحمت اللہ دیکھیں بھی ہوں گے آپ نے کسی اللہ کے میں آتے جائیں بڑے بڑے مجاہدین میسے سے جائے اسمبلی کے منبر میں دخوا ہوئے ایک دن ہم دور جمعیت بایسلام میں کام کرتے تھے میں سیکرٹی اطلاع تھا وہ پنجاب کے سیکرٹی جنرل تھے ایک دمانے میں ہم کنشی کام کرتے تھے ایک خبر ہے یہ پڑی ہے کہ اردن میں سنعام ہے نہ یمن میں سنعام ہے قرآن پاک کا ایک نسخہ پرانا قدیمی برامت ہوا ہے کسی پرانی لیبریلی سے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حضرت علی کرنا ماللہ بجا کنکہ ہوگا ہے پڑی منک سبتو پڑی ہے چیک کرنا چاہیے منکہ کرنا چاہیے اب چیک کرنا چاہیے اب چیک کرنا چاہیے گا مطلب آپ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں چیک کرنا چاہیے منکہ کرنا چاہیے اب مارنا مارنا تے سپیشلس کام کی نہیں گیا اپنے پر کھٹ پر سن آگے وہاں میوزیم میں پہنچے میں پیئے تھے وہ سالے ان کو پروٹوکول حاصل کا وہاں جا کر رہے ہیں قرآن پاک دیکھا آکے ریپورٹ دی میں نے وہ پری پورٹ چھا پیئے سبھانے اب میں نے کہ یہ بات درست ہے یمن کے پرانی دستار وزارت میں قرآن پاک کا درستہ برامت ہوا ہے نکلا ہے اول آخر امر کے دو دن نہیں ہیں دو دن اول کے لئے دا تھی سالہ قرآن پاک ہوئی ہے رسپور خط بھی حضر طریقہ ہے اور زبانہ بھی ہوئی ہے قادر بھی ہوئی ہے ایک جرمن ٹیم نے اس پر ایک سال ریسرچ کیا ہے ان کا ریسرچ کا بیارہ کوئیتا ہے قادر کے زبانے کا ہے رسپور خط کیا ہے اپنا سیٹیفیکر طریقہ ہوتا ہے کہ یہ کس زبانے کا ہے کیا کیسا ہے یہ ایک سال جرمن کے ماہجین کی ٹیم کے پاس رہا ہے یہ انہوں نے ریپورٹ دیا کہ بلکہ ٹھیک ہے یہ حضرت علی کے دور کا ہی ہے اور انہی کے رسپور خط بھی ہے یہ یہ مولانا علیہ کا پرانے پاس ہے یہ مولانا کہتے ہیں میں دیکھ رہاں میں نے اس کی تصویریں بھی چھپی رہاں فرمانے لگے کہ میں نے مولانا مولانا پہ کہ جہاں جا کے بھی شک پڑھ سکتا تھا میں نے سارا دیکھا دو دن لگائے میں نے مصطف عثمانی میں اور مصطف عالمی میں یہ ایک لفظ کا فرق لے سلام اللہ سلام اللہ سلام اللہ موجود ہے یہ قرآن پاک کی عظمت ہے یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی عظمت ہے اللہ پاک نے آج کے دور نبی قرآن پاک کو یہ عظمت عطا کی ہے کوئی جس کسی دوسرے مذہب کی کتاب کے بارے میں میں بہت بہت نبی ہو جائے گی میں نبی پاک کی موٹ ڈبی نہیں ہوں لیکن ایک شہادت از کروں گا میں کہا کرتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں دنیا کی کسی آسمانی کتاب کا کوئی دعویدہ طورات کا انجیل کا ظہور کا اپنی کتاب کے کسی نستے پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ انجیل بو ہے جو ہی سارا ساملہ ہوئی تھی پورے شرح صدق کوئی یہودی طورات کے کسی نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کا حسنا نہیں رکھتا کہ یہ وہ طورات جو بو سارا ساملہ ہے کوئی یہودی کسی ضبور کے نسخے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنے کی ہمت نہیں کرے گا اب میں زندہ شادت پیش کرتا ہوں یہ گجروالا ہے گجروالا دیکھا ہوگا کھوکھر کی دیکھا ہوگا ہمارے کیتھلک عیسائی دوستوں کا وہاں اور بڑا چرچ ہے وہاں بڑا چرچ ہے دنسانہ نکلتا ہے کلام حق مانا موڑکو میں میں پڑھتا ہوں یہ کیتھلک ہیں راہور والے بائبل سوچائٹی والے پروڈرشن ہیں یہ گجروالا چرچ والے کیتھلک ہیں اور راہور انارکلی بائبل سوچائٹی والے پروڈرشن ہیں انہوں نے ایک دکھا ہویا ہے میرے پاب محفوظ ہے موبائل میرے پاس ہو انہوں نے ایک دکھا کہ لاہور کی انارکلی سوچائٹی نے جو بائبل چھاپی ہے نگریزی تھی انہوں نے چھاپی تھی سن 31 میں انہوں نے چھاپی ہے دو ہزار ایک میں سن 31 میں اور دو ہزار ایک میں انہوں نے چھاپی تھی وہ انہوں نے یہ چھاپی ہے ان دو نسخوں میں ایک شہر کی ایک ادارے کی چھپے ہوئے دو ریڈیشنوں میں تینتالیس آیات فرق کا فرق ہے تینتالیس آیات کا فرق پڑ گیا ہو اس غریب کے ساتھ دو آزار سال میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا ایک ہی شہر کی ایک ہی مکتبے کی ستر سال کے وقت سے چھپڑے والی کتاب پڑ گئے دو ایڈیشنوں میں کتنی آیات کا فرق پڑ گیا ہے انہوں نے کہا جس آیت کے جس کتاب کے دو ایڈیشنوں میں تینتالیس آیات بدل گئی ہوں اس سے غریب کے ساتھ دو آزار سال میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا دیکھیں قرآن پاک کے عقبت دیکھئے دنیا کے کسی شفتے میں کوئی مسلمان قرآن پاک کے کسی بھی نشفے کو سینے پر رکھ کر بڑے اعتماد سے کہے گا یہ وہ قرآن پاک ہے جو حضرت محبس کا پر قرآن پاک اور کسی میں اس کو چیلنج کرتے کی ہمت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی قرآن پاک میں کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کا کوئی بھی نشفہ انڈولیشیا میں ہو براکش میں ہو تلاتھی بھی ہو دہلی بھی ہو قرآن پاک کا کوئی نشفہ ہاتھ میں لے کر آنکھیں بند کر کے کہے گا یہ وہ قرآن پاک ہے جو کس پر ناظر ہوا تھا اور یہ وہ قرآن پاک ہے جو حضرت صدیق اپن نے لکھایا تھا حضرت عثمان نے لکھایا تھا یہ وہ قرآن پاک ہے پوری تسندی سے کہے گا قرآن پاک کی عظمت آج بھی موجود ہے میں بس آج بھی بات کرنے رہوں قرآن پاک کی عظمت بھی قائم ہے یا نہیں نظر آنے نظر آنے نظر آنے تسلیم کی جاری آئی دنیا اس کے اعتراف کرتی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے کیا حال ہے بھی بارنا آپ سے پیٹ کر رہے تھے کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ ہم خود پڑھنے کے لئے دیا ہی بجوں کیا پڑھاؤں میں نے لفظ بہت سخت کہتے ہیں لیکن غلط تو نہیں کہاں سخت ہے غلط تو نہیں ہے دیکھئے قرآن پاک کی عظمت بھی قائم ہے قرآن پاک کی برکتی بھی آج قائم ہے ہماری کنیکشن ہمارا کنیکشن گرد ہوگیا ہے بس جس دن ہمارا کنیکشن اسے تو کوئی کبھی نہیں ہے پاور ہاؤس سخت ہے کنیکشن میں گربڑا ہے ہم اپنا کنیکشن چھیک کر لیں پاوراس ہے پاوراس ہے یا نہیں ہے نظر آرہا نہیں آرہا اس کے پاور بھی نظر آرہی یا نہیں آرہی تو آپ نے لائنیں چکا لیں میرا میں ٹھیک ہے یا نہیں میں لائنیں ٹھیک ہے گا نہیں لائنیں کیسے ٹھیک ہوگی خود بھی قرآن پاک پڑھائیں اور بچوں کو تو ضرور پڑھائیں بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں ترجمہ پڑھائیں یاد بھی کرائیں قرآن پاک صحیح پڑھانے کی محنت بھی کروائیں اللہ پاک ان بچیس بچے کو اور ان تمام بچوں کو قرآن پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائیں اور اس بچے کا پڑھنا اس کے لیے اس کے ماردین کے لیے اس کے اساتذہ کے لیے اہلِ خاندان کے لیے مدرسہ کے منتظمین کے لیے معابلین کے لیے لنیا اور آخر کی برکتوں کا دنیا برائے اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ مصرح آرہا سیدرہ محمد علیہ 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 محم اور حمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے خدمت کے مواقع نصیب فرمائے توفیق عطا فرمائے اس بچے کا پڑھنا اس کے لئے اس کے والدین کے لئے اس کے خاندان کے لئے اس کے افضل کے لئے مرسل کے منتظمین کے لئے موامینین کے لئے ہم سب کے لئے دنیا اور آخرتی خیر کا ذریہ برہا مرکتہ کا ضرور برہا ہم سب کو قرآن پاک کا ذوق نصیب فرمائے قرآن پاک کا شوق نصیب فرما ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما ہم کو قرآن پاک کی پڑھ کر تو اسے مالا کریم مالا عبال فرما ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی دنیا حسنہ اپنے دعا میں ہمیں اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو اپنے بھارت کے مظلوم مسلمانوں کو سنکیان کے عرقان کے دنیا پر کے فالستان کے راق کے شام کے یمن کے مسلمانوں کو یاد رکھنے سے یہ اللہ پاک ان کے حال پر رہم فرما مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے لرطا فرما ظالموں کو ان کے ناپاک رادم فرما مولا قلیم بھائیوں کو مولا قلیم بھائیوں کو شفاعت آف فرما مقرضوں کو قدر سے زیادے تمام پریشان حال مسلمانوں کو پریشان دور فرما مولا قلیم دعا میں جاتے ہیں دو چھلیک ہیں سب کی نیک تمنہ ہیں جائز حیزہ پوری فرما ہماری ضروریات کے بھی مولا قلیم ہم سے بہتر جانتے ہیں ہمارے نفع رسولانوں کو بھی ہم سے بہتر جانتے ہیں ولیکن ہماری جو خواہشات جائز ہیں پوری فرما جو ہمارے نمسان دے ہیں ہمارے دل سنکال دے ربنا تقبل مننا انتا انتا سمیلالی متوالینا انتا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلطه محمد وآلہ 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 وآتباعی 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 وآتباعی